جماعت اسلامی کی اسلامباد میں دھنے کی کال ریڈ زون سی کانٹینرز رکھ کر سڑکیں بند کر دی گئیں لاہور پشاور سے آنے والے راستے پند موچوے لنگ روڈ پر بھی کانٹینرز رکھ دی گئے گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں ائرپورٹ سے اسلامباد اور راولپنڈی آنے والوں کو شدید مشکلات اس کے ساتھ ساتھ فیضاباد پل جیٹی روڈ پر بھی کانٹینرز موجود ہیں پنجاب بھر میں تین روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے راولپنڈی پولیس کی امنومان سے متعلق تھے گاریاں مکمل اور بھاری نفری تاگوینات کی گئی ہے جماعت اسلامی کی اسلامباد میں دھرنے کی کال پر ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا کانٹینرز رکھ کر سڑکیں بلوک کر دی گئی ہیں لاہور پشاور سے آنے والے راستے بند ہیں اس کے ساتھ ساتھ موٹر ویلنک روڈ پر بھی کانٹینرز رکھ دی گئے ہیں گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئی ہیں ائرپورٹ سے اسلامباد راولپنڈی آنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیضاباد پل جیٹی روڈ پر بھی کانٹینرز موجود ہیں ایسے میں جو عوام ہیں ان کو پریشانی کا سامنا بھی یقینی طور پر کرنا پڑا ہے پنجاب بھر میں تین روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ ہو جکا راولپنڈی پولیس کے امن امان سے متعلق تیاریاں بھی مکمل ہو گئی ہیں اور پولیس کی بھاری نفری تاگوینات کر دی گئی ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے اسلامباد میں آج درنے کی کال تھی جس کے باعث ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اس کے ساتھ ساتھ کانٹینرز رکھ کر سڑکے بھی بند کر دی گئی ہیں لاہور پر شابر سے آنے والی راستے بھی بند ہیں اور بوٹر وے لنک روڈ پر بھی کانٹینرز رکھ دی گئے ہیں جس سے گاڑیوں کی لمبی قطارے رکھ گئی ہیں ائرپورٹ سے اسلامباد اور راولپنڈی آنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے فیضہ باگ پول جیٹی روڈ پر بھی کانٹینرز موجود ہیں پنجاب بھر میں تین روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے راولپنڈی پولیس کی امنومان سے متعلق تیار گیاں مکمل بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے جماعت اسلامی کی اسلامباد میں دھرنے کی کال ریڈ سون سیل کانٹینرز رکھ کے سڑکیں بند کر دی گئی لاہور پشاور سے آنے والے راستے بھی بند موٹر وے لنک روڈ پر بھی کانٹینرز رکھ دی گئے ہیں گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ چکی ہیں ائرپورٹ سے اسلامباد اور راولپنڈی آنے والوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے پیزباد پل جیٹی روڈ پر بھی کانٹینرز موجود ہیں پنجاب بھر میں تین روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ راولپنڈی پولیس کی امنومان سے متعلق تیاریاں مکمل بھاری نفری تائنات لاہور اور پشاور سے آنے والے راستے بند موٹر وے لنک روڈ پر بھی کانٹینرز رکھ دی گئے جس کے باعث گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئی ہیں ائرپورٹ سے اسلامباد اور راولپنڈی آنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے پیزباد پل جیٹی روڈ پر بھی کانٹینرز موجود پنجاب بھر میں تین روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ راولپنڈی پولیس کی امنومان سے متعلق تیاریاں مکمل بھاری نفری تائنات پولیس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ہے جماعت اسلامی کی جانب سے اسلامباد میں دھرنگ کی آج کال دی گئی تھی اور جماعت اسلامی کی بھی تمام ترتگاریاں مکمل کی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بدرجت دینے کے حکومتی اقدامات بجھاری ہیں ریڈ زون کو سیل کیا گیا ہے کانٹینرز رکھ کر سرکیں بند کر دی گئی ہیں ایسے میں ٹرافیک جیم سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لاہور پر شاور سے آنے والے راستے بھی بند ہیں موٹروے لنک روڈ پر بھی کانٹینرز رکھ دی گئے ہیں یہ مناظر بھی آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ایسے میں گاڑیوں کی لمبی قطارے ہیں اور عوام پریشانی کا شکار دکھائی دے رہے ہیں ائرپورٹ سے اسلامباد اور آولپنڈی آنے والوں کو بھی شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے فیضاباد پول جیٹی روڈ پر بھی کانٹینرز موجود ہیں اور پجاب بھر میں تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے پکڑ دھکر لاہور میں نائب امیر لیاقت بلوچ کے گھر پر چھاپا ملازم گرفتار امیر العظیم کے گھر پر چھاپا ڈرائیور پکڑا گیا گجرات سے چار خیرپورٹ آمیوالی سے آٹھ بہاولپور سے تین اور حسن عبدال سے چار اہدیدار گرفتار سرگودہ میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے دفاتر اور گھروں پر چھاپے چھے کارکن گرفتار تین کو رہا کر دیا گیا ترجمان کیسر شریف کے مطابق اوکاڑا کے ستر کارکنان کو پولیس تانہ بی دیویجن نے گرفتار کیا اپڈیٹ کریں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے گھروں پر چھاپے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری لاہور میں نائب امیر لیاقت بلوچ کے گھر پر چھاپا مارا گیا ملازم گرفتار امیر العظیم کے گھر پر چھاپا ڈرائیور پکڑا گیا گجرا سے چار خیپور آمی والی سے آٹھ بہاولپور سے تین اور حسن عبدال سے چار اہدے دار گرفتار احتجاج اور دھرنے کے نام پر شہریوں کی زندگیاں جیرن بنانے کی ہرگیز اجازت نہیں دی جائیں گی وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخالی کا بیان کہتی ہیں پنجاب میں دفعہ 144 دہشت گڑی کے پیش نظر لگائے گئی ہے جو جماعت 2014 سے سڑکوں پر ہے تین دن گھروں میں آرام کر لے پاکستان میں انتشار افرات افری اور حیجان کی قیفیت پیدا کرنا دھرنا پارٹی کا ایجنڈا ہے اڈیالہ جیل میں بیٹھے قیدی کامیشن دھرنوں کے ذریعے اقتدار میں پہنچنا ہے احتجاج اور دھرنے کے نام پر شہریوں کی زندگیاں جیرن بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخالی کا بیان پیچھے آئی کی آج اسلامباد میں احتجاج کی اجازت ملنے کے لیے دائے درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کوٹ کا زلی انتظامیہ کو پی ٹی آئی کے ساتھ دو گھنٹوں میں مشاورت کا حکم جسٹس سمن رفت امتیاز نے کہا ہے کہ دو گھنٹے ہیں آپس میں مشاورت کر کے ساڑھے بارہ بجے عدالت کو آگاہ کیا جائے تحریک انصاف کے آج اسلامباد میں احتجاج کی اجازت ملنے کے لیے درخواست دائر جس پر سمات ہوئی اسلامباد ہائی کوٹ نے زلی انتظامیہ کو پی ٹی آئی کے ساتھ دو گھنٹوں میں مشاورت مکمل کرنے کا حکم دیا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات بغیر کسی کارروائی کے تیس جولائی تک ملتوی سمات کے دوران وقلہ صفائی عدالت پیش نہ ہوئے عدالت نے وقلہ صفائی کو گواہوں پر جرا کی آخری وارننگ دے دی ریفرنس میں تین تیس گواہوں کے بیانات پر جرا مکمل ہو چکی ہے اپ ڈیٹ کریں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات بغیر کسی کارروائی کے تیس جولائی تک ملتوی سمات کے دوران وقلہ صفائی عدالت پیش نہ ہوئے آگے بڑھتے ہیں وردلتے موسم کی بات کر لیتے ہیں لاہر سے میت پنجاب کے کئی شہروں میں پانی بھرے بادلوں فیٹو پانی ایننگز نفشیبی علاقے زیر آب آگئے ہیں اہم شہراؤں پر پانی جمع ٹرافک متاثر اس کے ساتھ ساتھ گجرہ والا گجرات اور مضافات میں بھی بادل جم کر برسے ہیں میک میں موسمیات کے آئندہ چوبیس کھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گئی لاہر سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں پانی بھرے بادلوں کی دوفانی ایننگز نشیبی علاقے زیر آب آہم شہراؤں پر پانی جمع ٹرافک متاثر گجرہ والا گجرات اور مضافات میں بھی بادل جم کر برسے میک میں موسمیات کے آئندہ چوبیس کھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گئی میک میں موسمیات کے آئندہ چوبیس کھنٹوں میں مزید بارش کی پیش گئی لاہر سمیت پنجاب کے شہروں میں پانی بھرے بادوں کی دوفانی ایننگز نشیبی علاقے زیر آب آہم شہراؤں پر پانی جمع ٹرافک متاثر پنجاب بھر میں صفائی مہم شروع کرنے کا اصولی فیصلہ وزیرالہ پنجاب کا صبح بھر میں سترہ پنجاب پرگرام کے فوری آغاز کا حکم مریم نواز کی چھوٹے بڑے شہروں کے تمام علاقوں کی یقصہ صفائی کی ہدایت کہتے ہیں شہری اور دہی علاقوں کی بھرپور صفائی یقینی بنائی جائے لاہور اور سرگودہ سمیت متعدد شہروں میں صفائی کی صورتحال تسلی بکش نہیں اپڈیٹ کر رہے ہیں پنجاب بھر میں صفائی مہم شروع کرنے کا اصولی فیصلہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا صبح بھر میں سترہ پنجاب پرگرام کے فوری آغاز کا حکم مریم نواز کی چھوٹے بڑے شہروں کے تمام علاقوں کی یقصہ صفائی کی ہدایت کہتے ہیں شہری اور دہی علاقوں کی بھرپور صفائی یقینی بنائی جائے خبر ہے کھیل کے میدان سے ومن ایشیا کپ کے دونوں سمی فائنلز آج کھیلے جائیں گے پاکستان ومن ٹیم اور میزبان شرلنکا مقابلہ شام ساڑھے چھے بجے ہوگا دوسرے سمی فائنل میں دن کے ڈیر بجے بھارت اور بنگلہ دیش ومن آمنے سامنے ہوں گی دمولہ مجھاری ایونٹ میں قومی ومن ٹیم نے گروپ اے میں تین میں سے دو میچز جیت کر دوسری پوزیشن حاصل کی بھارت سے شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ نپال اور یو اے ای کی ٹیموں سے کامیابی حاصل کی دوسری جانے گروپ بی میں شرلنکا نے اپنے تینوں میچز جیتے اور ٹیبل ٹاپ کیا دنیا کے سب سے بڑے مقابلوں اولمپکس میں تین بار گولڈ جیتنے والے پاکستان کی ٹیم مسلسل تیسری بار شرکت سے محروم رہے گی میکسکو اولمپک کی فاتح ٹیم کے کپتان ڈاکٹر تاریخ عزیز کہتے ہیں کہ ان کا دل خون کی آنصر ہوتا ہے تفصیلات بتا رہے ہیں لاہار سے میاں اسخر سلیمی کھیلوں کی دنیا کا سب سے بڑا آلوی میلا آج پیرس پہ شروع ہو رہا ہے اٹھارہ رکنی دستہ شوٹنگ، ایتلیٹکس اور سویمنگ میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا ماضی میں ہاکی کی دنیا پر راج کرنے والی پاکستانی ٹیم مسلسل تیسری بار اولمپکس مقابلوں میں شرکت نہیں کر رہی میکسکو اولمپکس 1968 کی فاتح ٹیم کے کپتان ڈاکٹر تاریخ عزیز کہتے ہیں لوگ ہمیں ہاکی ٹیم کی اولمپک مقابلوں میں شرکت نہ ہونے پر تانے دیتے ہیں ہمارے وقتوں میں تین روپے ہمیں ملتے تھے وہ پیسہ کو ہمارے پیشے نظر نہیں ہوتا تھا وہ جذبہ ہی تھا اپنے شوق سے کھیلتے تھے سب ڈاکٹر تاریخ عزیز نے گرین شرٹس کی پیہ درپے نکامیوں کا حکومت اور کھلانیوں کو ذمہ دار قرار دیا بغیر پیسے کے بات ماننی نہیں ہے اور جب تک کوئی ایسا یا تو کچھ کوئی دپارٹمنٹ کو ٹیم دے دی جائیں جیسے پہلے کسی زمانے میں پی آئی ہے کی تھی وہ سارا فنانسز وہی کرتے تھے اور پریزیڈنٹ بھی ہاکی فیڈریشن کا اس لیے ان کے ہی ہوتا تھا پاکستان ہاکی ٹیم نے روم اولمپکس 1960، میکسیکو اولمپکس 1968 اور لاؤس انجلس اولمپکس 1984 میں گول میڈل اپنے نام گرین شرٹس نے اولمپکس میں آخری برونز میڈل، 1992 کے بارسلونہ اولمپکس میں جیتا تھا میاسکر سریمی، ایکسپریس نیوز، لاہور ابھی آپ کو بتائیں میس یونیورس پاکستان 2014 کا ٹائٹل نور زرمینہ نے اپنے نام کر لیا ہے نور زرمینہ کی کامیابی کا اعلان میس یونیورس کے آفیشر یوٹیوب چیلٹ پر اپلوڈ ہونے والی ایک ویڈیو میں کیا گیا نور زرمینہ نے کہا کہ ملک پہ مصفت تبدیلی لانا چاہتی ہوں میس یونیورس پاکستان منتخب ہونے والی 29 سالہ نور زرمینہ کا تعلق اسلام مباد سے ہے وہ نومبر میں میکسیکو بھی میس یونیورس 2014 میں پاکستان گینما اندکی کریں گی اس نیوز پوریٹن سب تک کے لیے اتنا ہی تازہ دنے خبروں سے باقا پر رہنے کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ ایکسپریس راڈ پی کے اس کے علاوہ ہمیں فیس بک اور ایکسپریس پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز اور رکھئے ہر خبر پر نصر